بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام مناقب المحبوبین میں ہے کہ حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کے ایام وصال قریب آگئے تو آپ کے تمام خلفاء حاضر ہو گئے سوائے حضرت نور محمد نارو والا رحمت اللہ علیہ کے جو پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور حضرت خاجہ شاہ محمد سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ کے جو ان دنوں اپنے وطن گئے ہوئے تھے ایک دن حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے اپنے بڑے صاحبزادے خاجہ نور السمد شہید رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ کسی کو ہمارے روحیلے کی خبر ہے کہ وہ کہاں ہے اسے کسی طرح یہاں طلب کرو حضرت شہید رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ بابا ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں ورنہ کسی کو بھیج کر بلا لیتے قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خیر کوئی بات نہیں وہ خود ہی آ جائے گا دوسرے دن پھر فرمایا کہ کوئی ہے جو ہمارے روحیلے کو یہاں لائے حافظ جمالاللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور اگر غلام کو حکم دیں تو روانہ ہو جاؤں اور انہیں یہاں لے آؤں قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا خیر ما شاء اللہ وہ خود ہی آ جائے گا حضرت غوث زمان شاہ محمد سلمان رحمت اللہ علیہ اس وقت اپنے گاؤں گڑگوجی میں تھے اور اپنے گھر میں قلعہ کے اندر آدھی رات کے وقت یاد حق میں مشغول تھے کہ آپ کو یکا یک اپنے پیر و مرشد کے دیدار کا شوق غالب آیا اور بے چین ہو گئے کمالِ استراب میں آپ نے قلعہ کے اوپر سے چھلانگ لگا دی خاردار بار میں گرے مگر فوراں اٹھے اور مہار شریف کی طرف باپیادہ روانہ ہو گئے تیسرے دن مہار شریف پہنچے حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ اپنے حجرہ میں تکیہ کے سہارے چار پائی پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت غوث زمان سیدھے آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے قدم بوسی کی اور چار پائی کی پائیٹی کی طرف بیٹھ گئے پھر حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے حضرت غوث زمان سے فرمایا میرے نزدیک آ جاؤ آپ ذرا قریب ہو گئے پھر فرمایا کہ اور نزدیک ہو جاؤ یہاں تک کہ آپ اتنے قریب ہو گئے کہ آپ کے اور حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا پھر حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام دوست باہر چلے جائیں کہ اس روحیلے سے کوئی بات کرنی ہے سب اٹھ کر باہر چلے گئے پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت غوث زمان رحمت اللہ علیہ پر توجہ خاص فرمائی اور جو انعیت فرمانا تھا انعیت فرمایا ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نفوسِ قدسیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے ویڈیو پرسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یارب العالمین